یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی بات چیت بیک جینل سے ہو رہی ہے عمران خان بھی مانتا ہے عارف الوی نے بھی کہا ہے اور بھی آپ کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی اے والے آدھے مانتے ہیں ہاں جی کوئی بات چل رہی ہے مگر کوئی بات بنی نہیں تو میرا خیال ہے ابھی وہ سٹیج ہے دونوں بڑے ریجڈ ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ اگلے دس پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو شاید کوئی پیش قدمی نظر آئے ایک طرف خان صاحب اپنی لانگ مانچ کے دھمکی چل رہی ہے ادھر آرمی چیف کی تبدیلی کے دن کم تے کم ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے اگر نہیں ٹائم پہ کریں گے وہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے اور ادھر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ لگی بھی ہے جی پیسے لانے میں کچھ کرنے میں ستائیس طریق کو ایم بی ایس آ رہا ہے ایم بی ایس کے ساتھ بہت سعودی انویسمنٹ بھی آئے گی تو اس وقت یہ بیک چینلز میں یہ چل رہا ہے پرابلم میں آپ کو بتا دوں کیا ہے میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم پرابلم نہیں ہوگی پرابلم خان صاحب ہے اور جب تک خان صاحب کا لانگ مارچ فیل نہیں ہوگا میری یہ اسیسمنٹ ہے خان صاحب بات نہیں مانیں گے کسی قسم کی اور مگر ابھی تک تو نہ کامیاب ہوا ہے نہ فیل ہوا ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے دس پندرہ دن بڑے کرٹیکل ہیں کہ خان صاحب کی لانگ مارچ کا کیا حشر ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ گھڑ بڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ فائنلی کیا فیصلہ کرتی ہے اور پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے تو یہ اگلے پندرہ دن کے اندر یہ فیصلے ہونے والے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا